پنہا دیورشی نارد کا ایک بار آگمن ہوا نام کی کمائی جب کی جاتی ہے بھگچنوں تو گروہ درشن ہوتے رہتے ہیں نام کی کمائی نہ ہو تو گروہ دور رہتا ہے پنہا دیورشی نارد دھوٹے دھونتے اپنے شش کو ملنے کے لیے آئے ہیں نام کی کمائی کری ہے تب کیا ہے سبتیا کری ہے سیاق کیا ہے آج گروہ ایک شش کے درشن کرنے کے لیے ملنے کے لیے اشیرواد دینے کے لیے ہی پناہ آگئے ہیں بات چیت ہوئے کچھ ایک پرشن پوچھے مہارشی والمیک نے دیورشی ناردن کا اتر دیتے ہیں آج آپ نے کڑا سربکن سمپن کون ہے تو وہ بتاتے ہیں انیک سارے پرشن ہے ایک ایک کا اتر دیتے ہیں اس پرکار سے رمائن جی کی رچنہ کا شبہ ارمب ہوتا ہے مہارشی والمیک رمائن جی کی رچنہ اس پرکار سے بہت سان تاکہ اجھر سے مرمہ جی کا سنکیت ملتا ہے تو رمائن جی کی رچنہ کا ارمب ہوتا ہے اور اتنی موٹی موٹی دیمچار پست کے رچنہ مہارشی والمیک نے سنسکرط میں جن کا انواد کر کے قبیتہ روح میں سوامی جی مہاراج نے آپ کے سامنے چھے سو پرشت کی پستک جو ہے ویپرستود کری آئیے بھگ جنہوں جو یہ پانچی ایک منٹ رہ دے ہیں باقی اس رمائن پر ہی چرچہ رمائن ارفات رام کا گھر رام کیوں ہمارے گھر کیا ابھی پرائے ہے اس کا بھگ چنوں یہ بیقتی جب تک بھولتا رہتا ہے تب تک شریر ہے جیسے ہی اپنی یاد آتی ہے میں کون ہوں تو پھر اپنے گھر کی بھی یاد آتی ہے جس بدھی نے ہمیں اس پرکار کی پریڑنا دی ہے ست کو بھولا دیا ہے پربیشور کو بھولا دیا ہے اور باقی سب کچھ کٹھا کروا دیا ہے سنت مہتمہ کہتے ہیں ایسی بدھی کو اتیہ چاری بدھی سمجھو شکرو بدھی سمجھو یہ آپ کی مطر نہیں ہے یہ آپ کی سربناش کرنے والی ہے کر کے رہے اس نے پرمیشور کا بسمرن کروا دیا ست کا بسمرن کروا دیا اور باقی جیسوں میں آپ کو الجھا کر رکھتا باقی جیس ایک ہی رہتی ہے جسے سنسار کہتے ہیں سنسار میں جس بدھی نے الجھا کر رکھ دیا میں بدھی شکرو ہے اتیہ چاری ہے بے مطر بدھی نہیں ہے اس بدھی کو سنسار میں الجھانے کے لیے نہیں اس سنسار کو پار پانے کے لیے پریوک کرئے گا اور وہیں آپ کو اپنے گھر کی اور جو ہے وہے لے جائے گی سیکنڈ ورڈ وار کی بات ہے ایک سینک بہت بری طرح سے کہیں غائل ہو گئے اتنے غائل ہوئے پتی بٹی کرنے کے بعد اپچار کرنے کے بعد باقی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن سمرتی جو ہے پاپنی میمری لاز جو کچھ نام نشان ان کا ہوتا ہے وہ بھی تاعتیادی لگایا ہوا جس پر نام اتیادی لکھا ہوتا ہے ایڈینٹی کارڈ جو کچھ بھی ان کے پاس پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے اس وقت کو کسی کو پتہ نہیں لگ رہا اس کا گھر کہاں ہے کاؤں کہاں منویجیان کو ڈاکٹروں کے پاس سنے لے جایا گیا اپچار ہوا باقی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن یہ بات ہم اسے کہاں چھوڑیں کہاں لے جائیں اسے اس کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں مل رہا کیسے دھونڈا جائے کوئی نام پتہ کو جس سرکار کا ہو تو منویجیان کو نے کہا جس کنٹری کا ہے یہ اس کے آس پاس سے گھمائیے گا گھماتے جائیے گا دوسینک اور گئے ہیں ساتھ یوکے کا لندن کا رہنے والا ہے اس کو لے کی چلے گئے جگہ جگہ گھمار ہیں کبھی ریل گاڑی سے کبھی بس سے کبھی کیسے کبھی کیسے سائن بورد اسے پڑھائی جاتے ہیں لیکن اسے کوئی کچھ ہی آگ نہیں آتا کئی دن اس پرکار سے بیٹھ گئے آج اچانکہ لوکل ٹریڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑا چھوٹا سا ایک سٹیشن آیا ان جو دو ساتھی تھے انہیں سوچا یہاں اتر کے چائے مل رہی ہے چائے پی لیتے ہیں چائے پینے کے لیے اترے سائن بورد دیکھ کچھ من ہی لا اس وقتی نے چائے نہیں پی تیز تیز چلنا عرب کر دیا مانو کچھ اسے راستہ سا یاد آگیا گلی کچھ سے اتیادی نکلتا نکلتا وہ اس محلے سے نکل اس محلے سے نکل اس گلی سے نکل ادھر سے نکل ادھر سے نکل اپنے گھر پہنچ گیا اور گھر پہنچ گیا کہتا ہے this is my house گھر کی یاد آگئی بھگوان نے ارجن کو کئی گھر دکھائے یان کا گھر دکھایا کرب کا گھر دکھایا بھگتی کا گھر دکھایا لیکن اسے اپنا گھر یاد نہیں آرہا کہاں جانا ہے کہاں اس کا گھر ہے اسے گھر یاد نہیں آرہا اس سب کے بعد بھگوان شریعر ارجن سے کہتے ہیں ارے ارجن چھوڑ ان سب جنمجھٹوں کو ایک میری شرم میں آجا نہیں تیرا گھر ہے جو تیرا گھر ہے بھئی میرا گھر ہے ہم دونوں کا گھر ایک ہی ہے بھائی ارے سارے کے سارے جتنے بھی یہ سمپردائے ہیں جتنے بھی یہ سارے جھگرے ہیں یہ گیان ہے یہ کرم ہے یہ بھگتی ہے یہ وہ ہے یہ یوگ ہے یہ دھیان ہے یہ ہٹ ان سب کو چھوڑ کے ایک میری شرم میں آجا مامی کمی شرم میں آخر شرم میں ہی تیرا گھر ہوں وے رام ہی ہمارا دیلیو سجنوں گھر ہے جب تک بھگتی اپنے گھر نہیں پہنچتا تب تک وہی نہیں کہہ سکتا this is my house اس خینک نے اپنے گھر پہنچتے ہی یہ کہا ہے this is my house یہ میرا گھر ہے ٹھیک اسی پرکار سے صادق چلو سنت مہاتمہ بار بار پستکوں کے مادھن سے اپنے وچنوں کے مادھن سے بار بار یہی یاد دلاتے ہیں بھائی چلو اپنے گھر لو تو اپنے گھر اس کے بینا بھٹکنا بنی رہے گی اس کے بینا یہ جنو من کا چکر آوہ گمن کا چکر بنا رہے گا اپنے گھر چلو تبھی مشرام ملے گا تبھی آرام ملے گا تبھی یہ بھٹکنا بند ہوگی تبھی یہ جنو من کا چکر بند ہوگا تبھی یہ آوہ گمن کا چکر جو ہے بند ہوگا آج آج شبہ بھی بھٹکنا براتنا کری تھی چلو پریتن کر کے چلتے ہیں اپنے گھر چلتے ہیں پرفو رام کے پاس وہی ہے اپنا گھر وہی ہے اپنا نلواستان وہی ہے شری رام شرنم شری رام شرنم کا عرف ہی سوامجی مہاراج نے بہورت چھا رکھا ہے نام شری رام شرنم کا عرف ہی یہی ہے شری رام جو ہمارا گھر ہے شری رام شرنم گچھامی میں اپنے گھر جاتا ہوں شری رام شرنم گچھامی میں اپنے گھر جاتا ہوں یہ شری رام شرنم کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے رام جو ہمارا گھر ہے میں اُن کے پاس جاتا ہوں بلڈنگ کا نام نہیں ہے شری رام شرنم شری رام جو ہمارا گھر ہے میں اُن کے پاس جاتا ہوں اپنے گھر لوٹتا ہوں بہت کہ اجازت دیجئے گا دھنے والے اب جب ایک شروطہ ایک پڑھنے والے کی ایک شش کی مناصلتے سوامی جی مہاراج جیسی ہو جائیں جب اپنے مناصلتے اس پر کر کے کر لیا دے گئے سجنوں اس رمائن والمی کی رمائن سے یعنی پوراں لاب لینا چاہتے ہو اپنے من کا اکاکار کر دو رمائن کے رجائطہ کے ساتھ سوامی جی مہاراج کے ساتھ آپ کو بہت کچھ اپنے آپ سمچھ آنے لیے